بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امین کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت والی تندرستیف والی زندگی تا فرمائے اور آپ ہمیشہ پھولوں کی طرح ہن سے مسکرات رہیں دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبید اللہ حاضر ہے دوستو ویڈیو میں نظر آنے والا یہ لیری اوب مس کیری کے نام سے جانے جانے والا یہ لیلی ٹرف بھی اس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ اسے منکی گراس بھی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی دو تین ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے ویورز یہ جو لیلی ٹرف کا پلانٹ ہے یہ بہترین گراؤنڈ کرو پلانٹ ہے یہ آپ کی لینڈ سکیپنگ میں استعمال ہونے والا بہترین یہ گراس جو آپ کو زبردست پھول دیتا ہے جیسا کہ آج جون کی تئیس طریق ہے اور یہ لیری اوب یا لیلی ٹرف کا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس کے اوپر بے شمار پھول آئے ہوئے ہیں پھولوں سے یہ بھرا ہوا ہے اور اس کو ہم نے شیڈ میں رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیڈ میں پھول دینے والا یہ لیری اوب اس کو آپ اپنے لینڈ سکیپنگ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اس کے پھول آپ انجوائے کر سکتے ہیں اکثر شیڈ میں بہت کام گراؤنڈ کورز ہیں جو پھول دیتی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی لیری اوب یا لیلی ٹرف گراس ہے جسے منکی گراس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اگر آپ ایز ایک گراؤنڈ کورز کو یوز کرنا چاہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ پھول بھی ہوں تو یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل پلانٹ ہے یاد رہے اس میں ایک اور وائٹی بھی ہوتی ہے اس کے پتے ویرگیٹڈ ہوتے ہیں ٹو ٹون میں اس کے اوپر دوستو پھول نہیں ہوتے یہ جو گرین ہے یہ گرین کے ساتھ یہ لائٹ پرپل بڑے مزیدار پھول اس لیلی ٹرف کے اوپر آتے ہیں آپ اس کو آل آور پاکستان پورے پاکستان میں اس کو اگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سیمی شیڈ میں چلنے والا یہ لیلی ٹرف اس کو لگا کر آپ اپنے لینڈسکیپنگ کو چار چاند لگا سکتے ہیں دوستو کر بات کی جائے کہ یہ لیلی ٹرف پروپوکیٹ کیسے ہوتی ہے بعض ایریز میں یا بعض ملکوں میں اس کا پھولوں کے بعد سیڈ بن جاتا ہے یہ ویڈیو چونکہ میں پاکستان میں بنا رہا ہوں پاکستان میں ہم آرے ہیں اس کے اوپر سیڈ نہیں آتا تو پاکستان میں پروپوکیشن کے لیے اس کے بیبیز علاقی جاتے ہیں جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں کسی پاٹ میں یا کہیں لینڈسکیپنگ میں یوز کرتے ہیں تو اس کے کبھی سارے بیبیز نکل آتے ہیں ان بیبیز کو اپریل مئی میں یا مارچ اپریل اس کے لیے ایڈیل موسم ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ہمارے ہاں پاکستان میں اکتوبر نومبر میں زبردست ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کے بیبیز علاقی جا سکتے ہیں جڑ کے ساتھ اس کا بچا لگیا جائے اور اس کے ساتھ اس کو آپ پروپوگیٹ کریں تو یہ آپ کے یہ زبردست اور بہت جلدی یہ پودا تیار ہو چلتا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ آل اور پاکستان میں گروہ ہونے والا چاہش میں ہمارے سٹھنڈی علاقے ہیں بہت برفیلی اگر علاقے ہیں تو وہاں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ شیڈ میں ہوتا ہے تو شیڈ میں ہونے کے وجہ سے یہ برف سے بچ جائے گا اور آپ کے ہاں یہ زبردست گروہ کرے گا اگر بات کی جائے دوستو اس کی ڈیزیز کی تو اس کے اوپر کوئی خاص ڈیزیز کا اٹیک نہیں ہوتا اگر آپ اس کو دوب میں لگائیں گے تو دوب کی وجہ سے اس کے جو پتے ہیں اگر پانے کی کمی آ جائے تو اس کے پتے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ رہزر آ رہے ہیں یہ پتے کونے اس کے جل گئے ہیں یہ دوب کی وجہ سے اس کے پتے جلتے ہیں تو تیز دوب سے آپ اسے بچائیں گے تو کبھی بھی آپ کے پودے کے پتے خراب نہیں ہوں گے لگانے کو تو آپ اس کو اوٹڈور بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اوٹڈور میں آپ کو پانے کا بہت خیال کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے جب ہمارے ہاں دوب بہت تیز ہوتی ہے تو اس وقت اس کے کچھ پتے ڈائمج ہوں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا تو آپ کا یہ جو لیلی ٹرف کا پلانٹ ہے یہ دوبارہ بہترین سرسبز و گرین ہو جائے گا دوستو بات کی جائے کہ آیا کہ اس کے لئے کون کون سی کھا دیں درکار ہیں تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے لئے آپ کو کمپوسٹ چاہے وہ شگر مٹ کمپوسٹ ہے یا لیف کمپوسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پھولوں والے پودے کو این پی کے میں رکمنڈ کرتا ہوں این پی کے ڈالیں تو آپ کے یہ پودے بہت ہیلدھی ہوں گے سپیشلی این پی کے ٹوانٹی ٹوانٹی اگر ڈالیں اس کا سپرے کریں تو یہ آپ کا لیری اوپ لیلی ٹرف جو ہے یہ بہترین اور زبردست زیادہ تعداد میں آپ کو پھول دے گا دوستو لیری اوپ یا لیلی ٹرف کے بارے میں بتاتے ہوئے کوئی باتیں رہ گی ہوں تو ہم آپ سے ماضیت خواہ ہیں چھوٹی سی ویڈیو میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو میکسیمم میکسیمم انفرمیشن دی جائے تاکہ وہ آپ کے لئے کار آمد ہو آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنے محضبان عباد اللہ حضر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان